اسلام علیکم اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں جاری ہے جس میں منی بجٹ کی منظوری کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے حضب اختلاف کے منی بجٹ کی مخالفت کرتے ہوئے بل میں متعدد ترامیم تجویز کر رکھی ہیں پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے تحریک پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کو منظوری سے قبل عام کیا جائے انہوں نے کہا کہ بل عوام دشمن ہے لہذا اس پر ووٹنگ سے قبل عوام کیلئے عام کیا جائے تاہم وزیر خزانہ شوقت ترین نے اس کی مخالفت کی اس سے قبل وزیراعظم عمران خان کے صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقید ہوا جس میں منی بجٹ کی منظوری کی حکمت عملی تیہ کی گئی حضب اختلاف نے منی بجٹ کی مخالفت اور ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان کے ایک عالی عددار نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا خراب رہنا ان کے بقول دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان کے وزیراعظم جمعہ کو پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی کا اعلان کریں گے جس کا مہور خطے میں رابطوں کو فروغ دینا اور پاکستان کی معاشر ترقی کو بہتر کرتے ہوئے پاکستان کے اقتصادی اور دفاعی مفادات کا تحفظ کرنا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے امور سے منسلے کے عددار نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اپنے قومی مفاد بشمول کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوں گے لیکن اگر بھارت باتچیت کے لیے تیار ہے تو اسلامباد اور نئی دھیلی کے تعلقات میں پیش رفت ہو سکتی ہے پاکستان کے صوبے بلوجستان میں سال سن دوہزار اکیس کے دوران خواتین پر تشدد کے ایک سو انتیس واقعات ریکارڈ کیے گئے غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین اور مردوں کی تعداد ایک سو اٹھارہ بتائی گئی ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو عمومن تھانوں اور خبروں کے ذریعے ریپورٹ کیے گئے ہیں تاہم انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ بہت سے ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں بلوجستان حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی گئی ہے جبکہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جس سے ان واقعات میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھائی کورٹ کی جانب سے قائم ماہرین کی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو کو ریگولیٹ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ منسلک سرگرمیوں پر پابندی کی سفارش بھی کی ہے کمیٹی نے اپنی ریپورٹیں مزید کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی اجازت دینے سے غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے زخائر اور غیر قانونی دولت بہ آسانی باہر منتقل ہو سکتی ہے واضح رہے کہ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حال ہی میں کرپٹو کرنسی کا اسکینڈل پکڑا ہے جس کے دہت مبین طور پر کئی ہزار پاکستانیوں کے ساتھ فروٹ کیا گیا ہے کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق چین، بنگلہ دیش، سعودی عرب، مصر، مراکش، ترکی سمیت گیارہ ممالک نے کرپٹو کرنسی پر پابندی آئیت کر رکھی ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جانب سے اس پر اب تک کوئی واضح رائے نہیں دی گئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے مقدم کا فیصلہ سناتے ہوئے چار ملزمان کو نو نو مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا ہے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج عرشد حسین بھٹا نے کوٹ لکپت جیل لاہور میں مقدمے کا فیصلہ سنایا عدالت نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کی ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں کل چپن گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروائے گزرشتہ سال پاکستان کے صوبہ پنجاب کے درل حکمت لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں تین افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے بم دھماکے کی جگہ سے چند گز دور کل ادم جماعت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائش کا ہے پاکستان نے اس بم دھماکے کا الزام پڑوسی ملک بھارت پر آئیت کیا تھا تاہم بھارت نے پاکستان کے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر مارگلہ ہلز پر واقع ملال ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اس ریسٹوران کو سیل کیے جانے کے خلاف ریسٹوران ملازمین نے اسلامباد کی مارگلہ روٹ کو بلوک کر دیا ملازمین کا کہنا ہے کہ اس ریسٹوران کو بند کرنے سے ان کا روزکار بند کر دیا گیا ہے اور سات سو خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں اس ریسٹوران کے جنرل مینجر مصر علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ریسٹوران کی لیس کی ادائیگی پہلے سی ڈی اے اور بعد میں دیگر اداروں کو کرتے رہے ہیں ہم اس لیس کی ادائیگی ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اتنے لوگوں کو بے روزکار نہ کیا جائیں دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر انٹرکورٹ اپیلیں تقنیقی وجوہات کی بنا پر واپس کر دی گئی ہیں پاکستان نیوی نے نیول گولف کلپ اور نیوی سیلنگ کلپ کے حوالے سے درخواستیں دائر کی تھی جنہیں وزارت ادفاع کے طرف سے نہ ہونے کے اطراز پر واپس لے دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے انٹرکورٹ اپیلوں کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جمعیرات کو ایک نئی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضے نے ملک میں انسانی حقوق کے بہران اور انسانی تباہی کو تیز کر دیا ہے ہیومن رائٹس ووچ نے دنیا بھر میں حقوق کے اپنے سالانہ جائزے میں الزام لگایا ہے کہ اسلام پسند گروپ نے تنازیات سے متاثرہ غریب ملک کا کنٹرول سمحلنے کے بعد خواتین کے حقوق کی پیشرفت اور میڈیا کی آزادی کو واپس لے لیا افغان عوام، طالبان کے جبر اور فاقہ کشی کے درمیان پھاسے ہوئے ہیں امریکہ میں قائم ادارے کی ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر پیٹریشیا گاؤسمن نے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں گزرتا دو دہائیوں میں متعلقہ حکومتوں کو انسانی امداد فراہم کرنا چاہیے تھی اور صحت اور تعلیم سمیت بنیادی خدمات کو فنڈ دینا چاہیے جبکہ طالبان کے حقوق کی خلاف فرضیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے طالبان کے چیف ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ہیومن رائٹس ووچ کی ریپورٹ کے نتائج کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے افغانستان کے لوگوں کے تمام حقوق کا تحفظ کیا ہے انہوں نے مزید تفصیل بتائے بغیر کہا کہ اس طرح کے ریپورٹیں کچھ مخالف حلقوں کے جانب سے پر ایک پرگنڈے کی طور پر پھیلائی گئی غلط معلومات پر مقنی ہیں طالبان کے آلہ تعلیم کے لیے قائم قام وزیر عبدالباقی حقانی کا کہنا ہے کہ طالبان کی حکومت جلد ہی طلبہ اور طالبات کے لیے یونیورسٹیاں دوبارہ کھول دے گی تاہم انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کی کوئی تاریخ نہیں بتائی انہوں نے بدکروس کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ معاشی بہران اور طلبہ اور طالبات کے لیے الگ الگ کلاسز کا نہ ہونا تاخیر کی وجوہات ہیں وسط اگست میں طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد سے سرکاری یونیورسٹیاں بند ہیں طلبہ یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے میں طالبان حکومت کی ادم دلچسپی کی شکایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر طالبان یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ پچھلے پانچ ماہ میں کچھ اختامات کر سکتے تھے طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ملک بھر میں تمام لڑکے اور بارہ سال سے کم عمر کی لڑکیاں اسکول واپس جا سکتی ہیں لیکن افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری سکول ابھی بھی پتھ ہیں جمعیرات کو ویانہ میں یورپ کے مستقل کانسل میں سلامتی اور تعاون کے تنظیم کے اجلاس میں روس یوکرین کی سرحت پر کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پیرکو جنیوہ میں روس اور امریکہ کے درمیان دو طرف اجلاس اور روس اور نیٹو کے درمیان بدکو برسلز میں ہونے والی باتچیت کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے صحافیوں کو بتایا کہ جمعیرات کی ملاقات کے بعد اس میں شامل فریقین باتچیت پر غور کریں گے اور مناسب اغتامات کا تعیون کریں گے پرائیس نے بدکو کہا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ تینوں میٹنگوں میں شامل روسی وفوت کو روسی صدر ولادی میر پوٹین کو ریپورٹ دینا ہوگی جو ہم سب کو امید ہے کہ امن اور سلامتی کا انتخاب کریں گے اور یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سفارتکاری اور مقالمے کو ترجی دیتے ہیں تو ہم مخلص اور ثابت قدم ہیں امریکی نائی وزیر خارجہ وینڈی شیرمن نے برسلز میں امریکی وفت کی قیادت کی انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ نیٹو روسی چلاس موسکو کے لیے کشیدگی کو کم کرنے اور سفارتکاری کے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج کے ساتھ ختم ہوا تاکہ ایماندارانہ اور باہمی ڈائلوگ کو جاری رکھا جا سکے تاکہ ہم مل کر ان طریقوں کی نشاندہ ہی کر سکیں جو سب کی سلامتی کو فروغ دیں امریکہ نے پانچ شمالی کوریائی باشندوں پر بدکروز پابندیاں آئیت کر دی جن پر الزام ہے کہ وہ پیونگ یونگ کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کے لیے سامان کی فراہمی کے ذبہ دار ہیں امریکہ کی تازدرین پابندیاں شمالی کوریا کے جانب سے اس سال اپنے دوسرے ہائپرسونک میزائل کے تجربے میں کامیابی کے اعلان کے بعد لگائی کئی ہیں محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائس نے کہا کہ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ پیونگ یونگ کے بارے میں کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے پیونگ یونگ کے ہتیاروں کے تیاری میں مدد کے لیے امریکہ نے روس اور چین میں شمالی کوریائی باشندوں کو پابندیوں کا حدف بنایا ہے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل کا کہنا ہے کہ واجبات کی ادائیگی پر بقائجات کی وجہ سے آٹھ ممالک جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے حقوق سے محروم ہو رہے ہیں ان میں ایران وینزیویلا اور سودان کے علاوہ انٹیگوہ اور باربادو جاموریہ کانگو گنی پاپوانی گنی اور وانوہ شامل ہیں سیکریٹی جنرل انٹونیو گوٹریس نے بد کو جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد کو لکھے گئے خط میں اس کاروائی کی اطلاع دی اقوائی متحدہ کے چارٹر میں کہا گیا ہے کہ وہ ارکان جن کے بقائجات گزرستہ دو برسوں کے لیے ان کی ادائیگی کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں وہ اپنے ووٹنگ کے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں ایران نے بھی جنوری سن دوہزار اکیس میں ووٹنگ کے حقوق کھو دیئے تھے لیکن کم از کام ادائیگی کرنے کے بعد جون میں یہ حقوق دوبارہ حاصل کر لیے کرونا وائرس سے متعلق خبریں وائٹ ہاؤس کے کوویڈ نائنٹین ریسپونس ٹیم نے بود کی بریفنگ کے دوران امریکیوں کو یاد دلایا کہ اومیکرون کے پھیلاو کو سست کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیم نے اسکولوں کو کھلا رکھنے میں مدد کے لیے نئی کوششوں کا اعلان کیا اومیکرون وائرس پورے امریکہ میں پھیل رہا ہے ڈاکٹر روشیل والنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ ماسک پہننا ویکسین لگوانا اور ضرورت پڑھنے پر کوویڈ ٹیسٹ کروانا وائرس کے کیسز کم کرنے میں مدد کے لیے بہترین حکمت عملی ہے یو ایس سینٹرز فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈائریکٹر والنسکی نے کہا کہ اومیکرون ویریانٹ کے امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کے اٹھانوے فیصد نئے کیسز ہیں جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق امریکہ نے تقیباً پندرہ لاکھ نئے کیسز کے ساتھ اس ہفتے کے شروع میں روزانہ انفیکشن کی تعداد کا نئے ریکارڈ قائم کیا ہے وائٹ ہاؤس کے ٹیم نے یہ بھی اعلان کیا کہ بائیڈن انتظامیاں ہر ماہ ملک بھر کے سکولوں میں دس ملین ٹیسٹ تقسیم کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سکول کھلے رہے ہیں گزرشتہ ہفتے کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہوا جہاں یہ شرح چار سو فیصد تک نوٹ کی گئی سب سے زیادہ کیسز بھارت تھائیلینڈ اور بنگلہ دیش میں ریپورٹ ہوئے لیکن اسے دوران کرونا وائرس کے باعث امواد میں چھ فیصد کمی ہوئی پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ ٹیسٹ مصبتانے کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں میں انیس افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے یوں ٹیسٹ مصبتانے کی شرح چھ اشاریہ ایک دو فیصد سے بڑھ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق ملک بھر پہ وبا سے متاثرہ تئیس ہزار دو سو تیس افراد اب بھی زیر علاج ہیں جن میں سے چھ سو ایک یاون مریض انتہائی ان کے داشت میں ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ